عمران خانی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں وفاقی وزیر داخلہ روانہ صنعہ اللہ کی بھڑکے بولے کہ عداتی حکم کے فوری بات عمران خان کو گرفتار کرلیں گے روانہ صنعہ کی بھڑکوں پر فباہ چودی بولے کہ گرفتار کی کوشش توہین عدالت ہوگی حکومت لاشے گرانا چاہتی ہے حد سے آگے بڑھے تو مول بھر میں احتجاج کی کال دیں گے گورنمنٹ نے جس دن فیصلہ کیا انشاءاللہ اس کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں تین دن قبل جب یہ ہائی کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی اگر گورنمنٹ فیصلہ کرتی تو یہ گرفتار ہو سکتا تھا عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اسرار کرنا صرف پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احقابات کے اوپر عمل درامت نہ ہو سکے جو حکومت ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کو اشتیال دنانا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں تاکہ ان کو عمران خان سے نجات مل جائے خان صاحب جو ہیں یہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے جس میں وہ توشہ خانہ کی فرد جرمین کے اوپر لگنی ہے کیونکہ اس چور کو پتا ہے کہ یہ چوری میننگی ہے اور فرد جرم لگے گی تو مجیسرہ ہوگی تو یہ وہاں سے باغا ہوا ہے یہ چاہتے یہ ہے کہ عمران خان عدالت میں جائے اور اس کی سیکیورٹی نہ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جا سکے کیونکہ عمران خان کی جان لینے کے علاوہ ان کو پتا ہے طریقہ انصاف سے اور عمران خان سے ان کی جان نہیں چھٹ رہی ٹون لیگ پوری طرح سے تیار ہے لیکن جہاں تک الیکشن کا مسئلہ ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ابھی اس کے امتحاں اور بھی ہیں وہ اب الیکشن جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے طریقہ انصاف عبد قائد کی بفاظت کے لیے یقصو ہے اگر اس میں انہوں نے آگے ایک حد سے آگے بڑھے پورے پاکستان میں احتجاج کی ہم قول دیں گے پورمان احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ ایسا احتجاج ہوگا جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نہیں ہے اوہ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیئرمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریعت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے پری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے گول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کازم گول کا عدلیہ کو سلام